ٹیکس ریٹن کیسے فائل کیا جائے وہ ان کو آکے ہم جو بھی سوال کرنا چاہیں کس سوالوں کے جوابات بھی دیں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکس فائلر کی تعداد بہت کم ہے بائیس کروڑ کے عبادی کے ایک پرسن جو ہے لوگ ٹیکس فائلر ہیں اور یہ جو ہے بڑھتی نہیں ہے اس پر باتیں بہت ہوتی ہیں حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ الیکٹرونک فائلنگ کی وجہ سے ہم ٹیکس ریٹنز بڑھا دیں گے پھر بھی نہیں بڑھتی ٹیکس ریٹن فائل کیوں نہیں ہو رہے لوگ ٹیکس ریٹن کیوں نہیں فائل کرنے چاہ رہے کیا اس میں مسائل ہیں کیا لوگوں کو ٹیکس ریٹن سمجھ میں نہیں آتا اس میں مشکلات ہیں کیا وہ کمبرسم ہے کیا وہ پروسس بہت مشکل ہے کیا لوگوں کے پاس ایکسس نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ ہے کان اس لیے کہ لوگ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا جس طرح یوزج ہو رہا ہے تو آرٹیفیشن انٹلیجنز کے استعمال تو پاکستان میں ہونے لگا ہے لوگ انٹرنیٹ پہ جانے لگے ہیں لوگ موبائل فون ایپ یوز کرنے لگے ہیں اور اسی طرح ٹیکس ریٹن فائلنگ کی ایپ بھی یوز کیا سکتی ہے اپنا ریٹن ای فائل بھی کیا سکتا ہے لیکن لوگ نہیں کر رہے اگر یہ بات کی جائے کہ سمپل ریٹن نہیں ہے تو پہلے اگر آج سے پچیس تیس سار پہلے ہم جائیں تو سنگل پیس کا ریٹن ہوتا تھا جب بھی لوگ ٹیکس فائلنگ نہیں بڑھتے تھے اس کی وجہات کیا ہیں لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کبھی تو ذمہ داری ایپ بی آر پہ لگا دی جاتی ہے کبھی حکومتوں میں لگا دی جاتی ہے لیکن یہ کیسے ہوگا اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا کوئی ڈیٹا بینک نہیں ہے پاکستان میں لوگوں کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیکس فائل نہیں ہو رہے اور جس کی وجہ سے صحیح ڈسکلوجرز بھی نہیں ہو رہے اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے ذریعے اس کے استعمال کرتے ہوئے آپ کو جو ہے آتھورٹیز کو انٹیگریٹ کرنا ہے آپ کو انفارمیشن کو ایکسچینج کرنا ہے تاکہ جب میں اپنا ویب پورٹل کھولوں تو میری انفارمیشن جو ہے ٹراولنگ کی میرے بچوں کی ایڈوکیشن کی میں نے کیا خریدا میں نے کیا پرچے سیل کیا وہ انفارمیشن جو ہے ویب پورٹل پر نظر آنے لگے اس سے آسانی کیا ہوگی کہ لوگوں کو ٹیکس ریٹن فائل کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی ان کو اپنا پرسنل ڈیٹا فیڈ کرنا پڑے گا ایکسپینسز وہاں آ رہے ہوں گے یوٹیلیٹی کے ایکسپینسز بھی وہاں آ رہے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا ٹیکس ریٹن فائل کرنے آن ایک کلک اپ بٹن جو ہے وہ ریٹن اپنا فائل کر سکیں گے لیکن اس سے زیادہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے وہ ہے اعتماد لوگوں کا حکومت پہ اعتماد یہ جو ٹرسٹ دیفیجر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتے اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ریٹن فائل کرنے سے کوئی فرق پڑے گا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میرا ٹیکس تو کر گیا ہے لیکن میں ٹیکس ریٹن نہیں فائل کیا یہ جو ذمہ داری ہے اس کا احساس آپ کو ہونا پڑے گا آپ کو اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ٹیکس ریٹن فائل کریں گے نمبرز بڑھیں گے تو پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ بہتر ہوگا اور انٹرناشنل بھی نمبرز بہتر جائیں گے کہ پاکستان میں اتنے لوگ ٹیکس فائلرز ہیں تو یہ جو بات ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹن فائل کرنے ٹائم پہ پائل کرنے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ سسٹم کی وجہ سے آپ بغیر اسسسنز کے فائل کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے کنسلٹن کے پاس جائیں آپ اپنا ٹیکس ریٹن خود بھی فائل کر سکتے ہیں اور آج کل جو ایب جو ہے بیان نے لانچ کی ہے اس کے ذریعے بھی بہت سیلیڈ انڈیویل جو اپنا ٹیکس ریٹن فائل کر سکتے ہیں ای فائلنگ کا بھی پروسس ہے اس میں بھی کافی چیز آسان ہے لیکن آپ کو اس میں جانا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا پڑے گا آپ کو ٹیکس ریٹن فائل کرنا پڑے گا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں اس ذمہ داری کو پوری ایسا طریقے سے نبھائیں ہم آج بات کریں گے اور اپنے ہم آئی فون کال بھی نمبر آ رہا ہے اسکرین پر اوپن ہے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوئی سوال ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے ٹیکس ریٹن فائل کرنے میں تو آپ اپنا ٹیکس ریٹن فائل لینے لیں ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہمیں یہاں بریک لینا ہے بریک سے واپس آکے پھر ہمارے مہمان جو ہمیں جوائن کریں گے ہم سے بات کریں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹن کیسے فائل کر سکتے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ ٹیکس ریٹن کیسے فائل کیا جائے ہم نے اس سلسلے میں دعوت دی ہے دوسرے جوریزیکشن سے بھی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد علی شاہ صاحب جو کہ سینر چارٹر کاؤنٹرنٹ ہیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سر آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا میجر سیگمنٹ ہے جس میں کہ فائلرز کا جو ایک ایشو رہتا ہے ہمیشہ کہ جی ٹیکس فائلرز جو نہیں بڑھ پا رہے تو اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے ذریعے اور کس طرح جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس فائلرز ایک ریزنیبل ایکسٹینٹ تک جو ہیں بڑھائے جا سکتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کیونکہ آپ نے بھی اس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اس معاملے کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی ایک تو وہاں پہ بگاڑ کہاں پہ اور کس طرح ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں مطلب یہ ہے بہت بڑا پاکستان کا کہ ہماری پاکستان کی پاکستان میں جو لوگوں کے حساب سے تقریباً ڈھائی کروڑ لوگوں کو ٹیکس ریٹرن پائل کرتے ہیں لیکن ابھی صرف ٹیس لاکھ لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو آگینیس ہی ریٹرن میں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے یعنی ایسے لوگ جن کی انکم ٹیکسپل انکم یوں ہے جو منیموم اگزمشن ہے جیسے سیلریڈ انڈویڈیوڈز پانچ لاکھ سے زیادہ اگر انکم احسال کی ان کو ریٹرن کرنا چاہیے جن کو گاری ہے ہزار سی سی کی جس کو پاس دو سو پچاسکس سے زیادہ کے گھر میں رہتے ہیں یا جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس بڑے تو یہ سارا کرائیٹریہ دیا ہوا ہے قانون میں اور یہ ساری کرائیٹریہ کے حساب سے جس کے پاس ہی فر انسنس کمرشل الیکٹرسٹی کنیکشنز ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ جن کا بل ہے یا جنہوں نے انٹین بنوایا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ریٹرن فائل کرنا چاہیے تو ایک وجہ تو یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی اویرنس نہیں ہے اور ظاہر ہے اب حکومت جو ہے اس کو کافی ایفرٹس بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے پینلٹیز ہی ہیں لاؤ میں لیکن اسے صاحب یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ اس کو ٹیکن فر گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں کچھ جگہوں پہ اور فائل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ بھی وجہ ہے یہ بھی وجہ ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہمارا جو سسٹم ہے ایفیاد کا وہ کوئی اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹیو نہیں ہے اور پھر بہت سارے لوگ جو لوگ فائل نہیں کرتے ہیں تو ان کو چیکس ان بیلنسز بھی اتنے ایفیکٹیو نہیں رہے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک چلی جو ایک طریقہ کیا تھا چار پانچ سال سے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس کٹ جاتا ہے گولڈن ٹیکس اور جو نون فائلرز ہیں ایکچولی وہ زیادہ نقصان میں رہتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر آپ نے گاری خریدی یا پراپرٹی خریدی تو آپ کو ڈبل ٹیکس پڑتا ہے آپ کے بجلی کے بل میں یا دوسرے جو ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے کوئی چیز خریدی آپ نے کوئی سرویس یا جو بھی ہے تو اس میں آپ کو کسٹ اچھلی زیادہ پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی جنہوں کا ٹیکس کر جاتا ہے زیادہ کر جاتا ہے اگر وہ فائل کریں ٹیکس ریٹرن تو ان کو ریفنڈ لے سکتا ہے لیکن یہ بھی تو گورنمنٹ نے وہ بڑی اچھی سکیم تھی لیکن ایک کلاس ڈبلپ کر دی نون فائلرز کی لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈکٹ ہوتے ہیں نہ فائل کرنے کے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ بیئر کر لیں گے اور ریٹرن نہیں فائل کریں گے سو پھر آپ اس کو کیسے ایکاونٹ فار کریں گے پتل میں انٹینٹ یہ نہیں تھا گورنمنٹ کا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی نون فائلر کی کلاس کر دی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے مقصد تو ان کا یہ تھا کہ اگر آپ فائل نہیں کر رہے ہیں تو ایک تو جو اس میں پینلٹی ہے یعنی چالیس ازار روپے کی پینلٹی تو امیڈیٹ ہے اس کے علاوہ جتنا آپ نے بلے کیا اس پہ آپ سنٹینیوسلی پینلٹی پڑے گی جی بکر تو وہ اپنی جگہ پر قانون میں موجود ہے انفوکسنٹ البتہ ویک ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کیورٹیس کٹ گئی ہے اور آپ نون فائلر ہیں تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں کامون کا انٹینٹ یہ نہیں تھا لیکن یہ ایسا ہو گیا ہے بائی ڈی فال ایسا ایمپریشن پڑ گیا ہے ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں میرے ساتھ نازش لطوی صاحب ہیں امریکہ سے جوائن کیا انہوں نے ذرا وہاں معلوم کرتے ہیں کہ وہاں کیا صورتیال ہے لوگ کس طرح ریٹن اپنا پندر اپریل کو کس طرح فائل کرتے ہیں اسلام علیکم نازش صاحب بارک اسلام کیسے کاشا میں ٹھیک ہے آپ خیریت سے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آج ہم آپ کو ذہمت یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پندر اپریل کی جو ڈیٹ ہوتی ہے ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی وہ وہاں پہ امریکہ میں لگتا ہے ایک پورا مطبع ایک جسے کہنے بہار آئی ہوئی ہوتی ہے یا لوگوں کے لئے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے لوگ جو ہیں پورا سما ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکس ریٹن فائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے لوگوں کا کیا ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی اتنی زیادہ انکلائن کیوں ہوتے ہیں ٹیکس ریٹن فائل کرنے پر وجوہات کیا ہیں اس کی اس کا اس کا نمبر ون جو وجہ ہے تو یہ کہ ان کو ٹیکس سسٹم پر پورا بھروسہ ہے جی وہ جتنا ٹیکس پے کرتے اتنے زیادہ ان کو بینیفٹ ملتے ٹیک اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے وہ بہت بہتر ہے کہ وہ ٹیکس پے کریں اس کمپیر ٹی نون فائلرز ٹیک پلس اتنی سخت وہاں پہ لاؤز ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس بھی نہیں کیا یا آپ نے ٹیکس غلط پے کیا پہلی بات تو میں آپ کو اپنی اجزمپل دیتا ہوں کہ مجھے تیس سال ہو گئے اور تیس سال میں ٹیکس پے کرتا ہوں مجھے آج تک کبھی انہوں نے کال نہیں کیا کہ جی ٹیکس اپنے گریٹرن پر پچھائی ہے سالی چیزیں جو میں بھیجتا ہوں وہ ہو جاتے ٹیک ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جس دن اس نے مجھ سے مانگ لیا میرے پاس سارے ڈاکومنٹیشن ورنہ پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی اگر میں نے غلط ٹیکس فائل کی ہے تو وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ڈیویلپ کیا گیا ہے کہ وہ سسٹم کتنا سالیڈ سسٹم ہے کہ آدمی کو پتہ ہے کہ چاہے وہ پریزیڈٹ پریزیڈٹ ایونائیت سٹیٹس کیوں نہ ہو یا کوئی سینیٹری کیوں نہ ہو اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر اس نے غلط فائلنگ کی ہے اور اگر اس نے صحیح کیا تو اس کو کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ہوگا جس طرح ہمارے ملکے ان پر ہوتا ہے جو لوگ درتے ہیں آزی جب پروسسس کمبسر میں وہاں کا مطلب ریٹن فائل کرنے کا ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سمپل ہے بالکل کامپلیکیٹیڈ نہیں ہے اپکورس جو پرسنل آپ فائل کرتے ہیں وہ تو بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کے جو آپ کے ایکسپنسز سارے آتے موسلی جو لوگوں کے ماں پر ریفنڈ ہی آتے ہیں جو آپ جمع کرتے ہیں لوگوں کو انسینٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ موسلی وہ اپنے ٹیکس زیادہ پی کر دیتے ہیں اور جب ٹیکس فائل کر دیتے ہیں تو اس پر ریٹن میں ان کو جو ہے وہ ٹیکس ریفنڈ آ جاتا ہے جو اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے بعض افتہ تو آپ کو درستان پارہ پارہ آزار ٹونر آپ کو مل جاتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے جسے آپ کو اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اپریل سے میں میں آپ کو گھروں کی خریداری بھی آپ کو زیادہ ملے گی سیلز بڑھ جاتی ہے گاڑیوں کی سیلز بڑھ جاتی ہے فنیچر کی سیلز بڑھ جاتی ہے وہ جو لوگوں کو ریفنڈ ملتا ہے اس ریفنڈ کو وہ یوز کرتے ہیں گھر کی منٹیننس میں تو ریفنڈ جو ہے فلش آئی بھی واپس آجاتا ہے یا اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے ڈائریکٹ آپ کی اکاؤنٹ میں آتا ہے آپ کو کرتا ہی کسی کو لیٹر نہیں بیٹھنا کسی کو کال نہیں کرنا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ آپ کا ریفنڈ آجاتا ہے اور ویڈن ون ویڈک آجاتا ہے چھیک ہے ڈائریکٹ آپ کی پرومیس یو پر تھیٹی ریز مگر نارملی ویڈن 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 پائیٹ سو سیون ڈیز آپ کو ریفنڈ آت کے ڈینک اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو چکا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے واپس آجاتا میرے ساتھ عصد علی شاہ صاحب بھی ہیں عصد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے عصد صاحب یہ میری آ رہی ہے سر یہ یہ ناظر صاحب جو میں بات کی کہ وہاں پہ تیس سال میں ان کو آج تک نوٹس نیش ہوا تو کیا یہاں پہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا لوگوں کا کیا کہتے ہیں کلی میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریٹن فائل کیا یا ہم ایبیہ کے ساتھ انرول ہوئے تو ہمیں فورا نوٹس کی بھرمار ہو جاتی ہے تو کیا یہ وجہ بھی ہے لوگوں کی ٹیسٹ ریٹن فائل نہ کرنے کی میرے خال میں امپریشن یہ دیا گیا ہے لوگوں کو ایسا نہیں ہے مطلب یہاں پر بہت سارے میں کوئی پینتیس چالیس سال سے ٹیٹس ریٹن کر رہا ہوں ہارڈلی پانچ سال کے بعد کوئی اگر سیلیکٹ ہو گیا آپ کا کیس تو پھر آپ کو آتا ہے ادوائز تو مجھے کوئی دس سال کوئی ریٹن کا نوٹس نہیں آیا کیونکہ میرا فائل ہوتا ہے کمپائنس ہوتی ہے تو کوئی نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے ان لوگوں کو ریٹن زیادہ تر جو نوٹس را رہے ہیں جو وہ جا رہے ہیں نون فائلرز کو جو جن کی پاپرٹیز ہیں جن کے ایکسپینڈیچر اور ٹریبلنگ اب دیکھیں نا ایف ڈی آر ہر چیز کو پوٹل نادرہ کے ساتھ ایک بنایا ہے جس میں آپ کے ٹریبلنگ ایکسپینسز بھی آپ کے مونٹر ہو رہے ہیں آپ کے بیجلی کے بیل آپ کی ایسٹس آپ کی گاڑیاں یہ ساری گیٹا اس میں ڈالی گئی ہیں اور وہ کافی حد تک وہ ان کے پاس ابھی کچھ عرصے پہلے سٹیٹمنٹ آیا تھا جو ایسی ایم ہے پرائن مینسٹر کہ ایف ڈی آر کے پاس جو اسیسمنٹ ہے تقریباً ایٹیس ملین یعنی دو دس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا تقریباً ان کو information ہے data ہے جو کہ return نہیں file کر رہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی amendment ہوئی ہے قانون میں کہ جو بالکل universal tax assessment جو ہے نا انہوں نے کر دی ہے زیادہ آسان بنا دی ہے اور ساتھ ساتھ لیکن جو return نہیں file کر رہے especially جو snack میں نہیں ہے ان کے خلاف وہ زیادہ اور یہ sentence جو ہے نا وہ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے ایک time آیا جب انہوں نے کہا سات لاگ لوگوں کو notice issue کریں گے ایک time آیا انہوں نے کہا تیس لاگ لوگوں کو notice issue کریں گے لیکن اس کا outcome کو share نہیں کرتا ہے بیار یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہی weaknesses ہیں ایک تو یہی ہے کہ اس کو conclude نہیں کرتے لے direction میں جیسے آپ رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مجھے نام سمجھ میں نہیں آیا جو نازش لطفی صاحب ہیں نازش شاہ دارے تھے نا جی انگلی کا میں تو آپ return file کر رہے ہیں آپ کا refund ہے تو آپ کو foreign bank میں آ جاتا ہے جی یہاں refund fund تو نہیں ملتا میند ہے کہ یہ آگے یہ سسٹم بہتر ہوگا اور پلس ہمارا سسٹم جرہ ای بی آر کا کم برسم بھی ہے اس کو simple بنایا جا رہا ہے اور اسی کے لیے جیسے آپ نے شروع میں کہا ہم نے ایک digital solution پاکستان میں پہلی مرتبہ بنایا ہے بی فائلر کے نام سے یہ اسی طرح کا ہے جیسے امریکہ میں turbo tax ہے اسی طرح کا ہے اور اس کا ماشاءاللہ سے کافی لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ دس ہزار لوگوں سے زیادہ use کر رہے ہیں دو سال میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور دس ہزار لوگوں نے یا انٹین دیا ہے یا tax return فائل کیا ہے اور اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ FDR کا target بھی تقریباً اس سال ہونا چاہیے میرے ساب سے ایک کروڑ لوگوں کا target کرنا چاہیے اور اگر صحیح طریقے سے approach کریں اس کی publicity بھی کریں اور کچھ صحیح کیونکہ ان کا focus جو ہے non-filer کی طرف ہی ہونا ہے یہ finance minister نے بھی کہا ہے اور right approach بھی یہ ہے اور اس کے لیے کافی ایک طرف تو facilitate بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ فائل کریں گے اور ان کو facilitate کریں گے اس کے لیے simple بھی بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو non-filer ہیں اس کے ان کو کافی exposure ہے حسن صاحب آپ نے regional tax economies کو بھی دیکھا ہے آپ نے ان کو بھی observe کیا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور اگر ہماری regional neighbor countries ہیں ان میں کوئی بہت major significant فرق ہے tax returns filing کے حوالے سے یا tax system کے حوالے سے جی جی بہت فرق ہے انڈیا کوئی دیکھ لیں جی انڈیا میں مطلب آج سے چار پانچ سال پہلے تک تقریباً اگر ہمارے پاس 10 لاکھ تھے جی تو ان کا کوئی ڈیرھ دو کروڑ لوگ فائل کرتے تھے یعنی ریشو جو تھا دس گنا سے زیادہ پندرہ گنا تھا ٹھیک ہے لیکن اب جو پچھلے تین چار سال میں بہت tax payers وہاں پر بڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ نو کروڑ ہو گئے ہیں وہاں پر بڑا ہم شور انڈیا بھی artificial intelligence کا استعمال کر رہا ہوگا دیٹا کا بھی استعمال کر رہا ہے وہاں پر facilitation بھی بہت زیادہ ہے اور دائرہ جو ان کی tax agencies ہیں وہ زیادہ effective ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ اب ایسی technologies بھی آ گئی ہیں اب convenience بھی ہے لوگوں کو فائل کرنے میں آسانی بھی ہے اور جو نہیں فائل کر کے ان کے لئے مشکلات میں سمجھتا ہوں کافی بڑھتی جائیں گی اور اس میں کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی option بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایس پروگرام میں بھی ہے اور سب سے بڑی جو کنڈیشن ہے آئی ایم ایس کی وہ یہ ہے کہ آپ کو چھے ٹریلین پائی کوئنٹ ایک ٹریلین کا ٹیکس دمہ کرانت کرنا ہے اور اس میں ایک چاگٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بہت ساری نون کمپلائنس ہے اور فائٹس میں بھی ہم گریل اس پہ جو ہیں تو یہ ساری چیزوں جو ہیں لنکھ ہیں ہماری ٹیکس کمپلائنس کو بہتر کرنے سے ٹیک تو یہ بہت بڑا ایک نیشنل ابجیکٹیو بھی ہے پبلک انٹرس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سٹیزنز کے لیے بہت نیٹری ہے اس میں کہ ان کو چاہیے نہ ٹیکس انسیڈنس بھی ریڈیوز کریں کیونکہ ٹیکس ریٹرن جو فائل کرتے ہیں آپ تو آپ فائلر بننے سے آپ کی ٹیکس جو آپ کے پاس واپس آخر میں نازی صاحب سے بات کرلوں نازی صاحب یہ آپ نے دیکھا اسد علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بھی چیزیں جو بہتر ہو رہی ہیں تو آپ پاکستانی بہار بیٹھ کے کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیکس سسٹم کو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا فیچر میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی سب سے پہلے تو آپ کا جو آدمی ساٹھ ہزار اور ستر ہزار روپے کما رہا ہے گورنمنٹ کا سرونٹ اور اس کا بجلی کا بل پچاس ہزار روپے آ رہا ہے چھے کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے کسی طرح جو آپ کی بزنس کمیلیٹی ہے وہ جو تین کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے اور ٹیکس پائلٹ نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو کیوں کرتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور جب ایکسپوز ہو جائے گا تو اس کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی جب تک ہمارا ایر دی آر ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرے گا تو آپ اس سسٹم کو اس کرپ سسٹم کو جب تک آپ روپنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیکس پی جی دی پی ریشو آپ کا نو پرسینٹ ہی رہے گا اور اگر یہ پندرہ سے اٹھارہ پرسینٹ نہیں آیا تو اگلے دس سال کے اندر اندر آپ کی توری ایکنومی کلیکس ہو گا ہجا نجی صاحب یہ بھی ہمارے تو ہمارے تو ہر ریٹن کے ساتھ ہر ریٹن کے ساتھ ویل سٹیٹمنٹ بھی دینا پڑتا ہے کہ جب ایسیڈ اور لیابلٹیز اپنی امریکہ میں بھی ایسی ضرورت ہے کوئی ایسا فارم ہے یہ بالکل ہے کیونکہ جب آپ اپنے گھر کی انفرمیشن دیتے ہیں جب آپ مارڈگیج پی کرتے ہیں یا پیڈ آف ہے آپ کا آپ کے بیل پی کرتے ہیں کتنا دیتے ہیں کیا ہے انکم ہے اور اگر آپ کی انکم کم ہے اور آپ کے اخراجات زائد ہے تو آپ کے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کے پاس پرانکے ہیں کس نے دیا ہے آپ کو یہ پیسہ آپ کو وہ پروف کرون ہے کہ آپ نے کسی سے لون لیا یا آپ نے کلیجٹ کا گیش کیا یا آپ نے بنک سے لون لیے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ آپ کے اخراجات یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات دس ہزار ڈالر اور آپ انکم پانچ ہزار ڈالر انکم ایکسپنسز ایکوییٹ کرنی چاہیے وہ ایمبیلنس دی ہونا چاہیے بیلکل اب جب تک آپ اس چیز کو نہیں پکڑیں گے جب تک کرپشن کو سیچے روپ پائیں گے انڈین سسٹم جو ہے وہ ہم سے بہت 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 سسٹم جہاں پہ لوگوں کا ہے یہاں پہ تو آپ جا کے 20 کروڑ کا گھر خدید میں سیچے سیچے بہت 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 سیچے بہت 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 سیچے 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 مکان 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 میں رہ سکتا ہے اس کو دو سو چالیس گھر میں رہنے کی کتا اجازت میں چاہیے اس پر اس نی پیچ ہونا چاہیے جسی اس کی انکم ہے جب تک آپ اس طرح پرارٹائز نہیں کریں جب تک یہ پرابلم رہے گی کھلے عام جس طرح انفلیشن کی بڑی وجہ ہے جو لوگ ٹیکس بیکن میں کرتے ہیں اور کسی پکڑ میں نہیں آتا ہے اگر ٹیکس میں ہیں بھی اپنے خراجات سے ان کی آمدنی کام ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ دیکھ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ ایک ایک آپ گاڑی کی سیلز تبنی تبنی ہوتی جا رہی جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک 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 سیلز برکی جا رہی جا رہی ٹھیک کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ایک 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 بلکل بہت ضرورت ہے اور اس کو میرے نزلی سیلز اور ناظرہ کو ساپ رکھ نہ کہ ایک ایک جگہ مرد ہو جائے ایک 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 پورا گیٹا نکلا ہے یہ آدمی پہلے کیا کرتا تھا بیس سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا بہت واضح طور پہ آگیا آسر صاحب آپ نے دیکھا یہ ناظر صاحب بات کر رہے تھے یہ جو ہمارے ہیں یہ جو پرابلم ہے کہ میجر گیپ ہے آپ کیا سمجھتے نادرہ اور ایف بی آ جب ساتھ مل کے کام کریں گے چیزیں بہتر ہوں گی میرے خال میں تو چوئیس کی کوئی نہیں ہے اور مجھے کافی امید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فوکس ہے گورمن کا اندر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے نا کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام پہ کافی انسرٹنٹی بھی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پوروڈ کے بعد انتا ریو بھی نہیں ہوا اور جو سپیسیفک جو چیزیں کو شدی ہوئیں کی وہ گورمن میں مکنی کی ہیں ٹیریکشن نہیں بڑھائیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ٹیکس ٹارگٹ پورا کریں گے تو یہ تو سب سے بڑا فوکس ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن ہوگی اور ہمیں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک کرو ٹیکس پیئرز اس سال ہم نیٹ میں لے آئیں اور اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں کے لئے آج کل کیونکہ یہ دیجٹل دور ہے اور یہ پینڈیمک بھی چل رہا ہے تو ہماری ارگنیزیشن دی فائیلر نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ دس پنگ رہ دیس منٹ میں آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں یہ تو ایک کروڑ ٹیکس فائلر ہونے چاہیے پاکستان کے اور آج ہمارے بیمان انہوں نے بھی یہ بات کی پاکستان کے ٹیکس فائلر کو بڑھنا چاہیے لیکن نادرہ اور ایف بی آر کو ساتھ کام کرنا چاہیے جس سے ایکسپنسز اور انکم کی جو گیپ ہے اس کو منمائز کرنے موقع ملے اور اس کے علاوہ جو دیجیٹالیزیشن ہے اس کے طور پہ جو اسدی شاہز نے بتایا کہ انہوں نے ایک بی فائلر کے نام سے ایک ایپ آئی ہے جو کہ ٹیکس فائل کرنے میں بڑی آسان ہے اور لوگوں کو کسی اسسسٹنس کے بغیر لوگوں کو بہت ساری شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیں بریک لینا ہے بریک سے واپس آکے آپ دیکھیں گے ٹیکس کہانی اور سکرین پہ آپ ہمارا چل رہا ہے آپ کو میں فون کر سکتے ہیں آپ کوئی سوال ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں واپس آتے ہیں بریک کے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر لیتے پہ مہمانوں سے انہوں نے بڑا واضح انداز میں بتایا کہ جو فرق ہے یو ایس کے ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں اور پاکستان کے اس میں سب سے بنیادی فرق یہ کہ آسان ہے وہ وہ پر 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 آسان ہے دوسرے ان کو یہ اعتماد ہے کہ پیسے ٹیکس میں دی جا رہے ہیں یہ ان پہ ہی خرچ ہوں آج کی ٹیکس کہانی ایک ایسے ادارے کی ہے جس کا نام ایف بی آر ہے یہ ادارہ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے لیکن اس ادارے اور ٹیکس فائلر کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے یہ فاصلہ اس لیے ہے کہ یہ ادارہ خودصافتہ پولیسیز کے تحت نہیں چلتا بلکہ دونر ایجنسیز اپنا لون ریکوور کرنے کے لیے اس ادارے کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتی ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی سے بہت دور ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ ادارہ لوکل بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنے میں ناکام رہتے ہے جب یہ ادارہ ادارہ آڈٹ کرتا ہے تو ہر سال آڈٹ کرتا ہے اور ہر سال لوگوں کے آڈٹ کیسز میں سیلیکٹ ہونے لگتے ہیں ہر کسی کو آرٹیکل 22 کی سیکشن 5 کے نوٹس جاری کر دی جاتے ہیں کبھی بزنس کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے کبھی بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے لیٹیگیشن کی بھی بھرمار ہوتی ہے اور ایکس چکویر میں آنے والا ریوینی بھی روک جاتا ہے اب اس صدارے کو سوچنا ہوگا کہ اگر اسے ٹیکس کلیٹ کرنا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ریلائی کرنا ہوگا اور گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے انصاف پر مبنی ٹیکس نظام ہی پاکستان کو آگے لے جا سکے گا یہ ہے آج کی ٹیکس کہانی اب نے دکھا آج کی ٹیکس کہانی کیا تھی بات یہ ہے انصاف پر مبنی ٹیکس نظام اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہی کہتے ہیں انصاف پر مبنی ٹیکس نظام کیسے ہو سکتا ہے کیا لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا کیا کیس ان کے آرڈٹ میں انصاف پر مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ان پر خرچ کریں یہ جو بیسک ہے یہ ٹیکس انظام کی کسی بھی ٹیکس بات کرتے رہے لیکن اب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ٹیکس فائلہ جو پاکستان کے وہ بہت کام ہے کیسے بڑھیں گے حکومت نے بات کی مختلف ایف بی آ کے چیئرمن آئے انہوں نے بات کی لیکن یہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے موضوع مینجر سے بات کی کہ لوگ ٹیکن فر گرانٹی بھی لیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہے حکومت کو حکومت کو انگیج کرنا ہے اس لئے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگ ٹیکس ریٹن فائل کریں اب اس کو کرت اور سٹک کے فارمولے کے ذریعے کرنا ہے ان کو انکریج کر کے کرنا ہے ان کو کسی جگہ اپنا رول پلے کرنا ہے ان کو پراسس کو ایزی بنانا ہے اس لئے بہت بڑا ٹرس دیفیجر ہے حکومت کا لوگ یہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہم پہ لگتا نہیں کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن بھی خود سالانہ کتنی انکم ٹیکس لگتا ہے ٹیک ہے میں آپ پہ جواب دیتا ہوں ابھی ہمیں سوال پوچھا ہے سالانہ کتنی آمدنی پہ ٹیکس لگتا ہے ٹیکس کی اماؤنٹ سالریڈ کیلئے الگ ہے اور انڈیوڈیوز کے لگ ہے سالریڈ کے لیے انہوں نے ایک ترشورڈ تاؤزن کی ایک لیمٹ ہے کہ اگر آپ 400 تاؤزن کے ترشورڈ ہے اس سے دادا آپ کی امدنی ہے تو اس پہ ٹیکس لگے گا تو یہ دو کٹیگریز انہوں نے دیفین کی ہوئے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو ٹیکس کے لیے انگیج کرنا پڑے گا آپ کو اعتماد بحال کرنا پڑے گا آپ کو سکیم لانی پڑے گی کہ لوگوں کو لگے کہ اب جو پیسے میں دے رہا ہوں وہ مجھ پہ لگیں گے مجھے اپنے بچوں کی تعلیم حکومت مجھے دے گی مجھے پانی میرے گھر پہ حکومت پہنچائے گی تو یہ چیز ہے اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ اعتداء ہونی چاہیے ابتداء کیسے ہوگی یہ حکومت کو سوچنا ہے حکومت کو ایسی پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ ابتداء ہو چکی ہے تو آپ اپنا ٹیکس ریٹن فائل کریں اپنے لئے اور پاکستان کے لئے اس بات کے ساتھ مجھے ادار دیئے اللہ نکھ بات